اور کہیں برف باری تو کہیں سردھمائیں سردی کی نئی لہر سے شہری تھٹر گئی سردو فریز ہو گیا پارا منفی اٹھائیس تک گر گیا ہے اسطور برف کا جہان بن گیا ندی نالے سب جم گئی محکمہ موشمیات نے نئے سال پر کراچی میں سردی بڑھنے کی پیشکوئی کر دی جبکہ بلائی خیبر پختنقہ اور گلگت بلدستان میں برف باری اور بارش کا امکان ہے بلائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں سردھواوں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا معمولات زندگی سخت متاثر ہو گئے سکردو فریز ہو گیا پارا منفی اٹھائیس تک گر گیا اور اسطور برف کا جہان بن گیا جھیلیں آبشار ندی نالے سب جم گئے تاہم گوپس منفی گیارہ بگروٹ اسطور منفی دس کلات منفی چھے کلام گلگت پارا چنار منفی پانچ بنو منفی چار چلاس مری اور کوئٹا منفی تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا بلوچستان میں بھی برپیلی ہواوں کے جھکر نے سردی میں مزید اضافہ کر دیا ہے کوئٹا سے اس سردھوائے آنے سے سردی بڑھنے لگی محکمہ موسمیات نے نئے سال پر کراچی میں سردی بڑھنے کی پیچ گوئی کر دی کراچی میں محکمہ تعلیم نے سکولوں کی چھٹیوں میں اضافہ پر غور شروع کر دیا محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ نے بھی شدید سردی اور دھند کے سبب میدانی علاقوں کے سکولوں کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں اور گلگت بلتستان میں مطلع عبرالود رہنے کے ساتھ چند مقابات پر بارش اور ہلکی برفباری کا امکان ہے تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا